اسلام علیکم اسے تاہیر افاقی اور آپ مجھے چینل وائیڈ ویجن ہمارا آج کا موضوع ہے نون الائنمنٹ پولیسی اور ری تھنکنگ یہ پاکستان کی فورن پولیسی کا تھرڈ فیز ہے جو 1962 سے لے کر 1971 تک کا فیز ہے اس فیز میں پاکستان نے الائنمنٹ ویڈ ویسٹ پولیسی کے بلکل برقس پولیسی اپنائی اور اس میں پاکستان نے چائنا اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات جو ہے ڈیویلپ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ممالک کے ساتھ بھی تعلقات اپنائے رکھے اب وہ کونسی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پاکستان نے نون الائنمنٹ اور ری تھنکنگ کی پولیسی اپنائی تو تین بڑی وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ یو ایس نے پاکستان میں پشاور کے قریب بڑبیر کے مقام پر جو خوفیہ اڈے بنائے تھے وہاں سے ایک تیارہ یو ٹو اڑ کر یو ایس ایس آر کی جسوسی کرتا تھا تو یو ایس آر نے وہ تیارہ نہ صرف گرا دیا بلکہ پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی اور کہا کہ پاکستان یہ اڈہ ختم کرے تو پاکستان جو کہ اس دھمکی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو انسکیور فیل کیا اور پاکستان کو لگا اگر یو ایس آر نے پاکستان پر اٹیک کر دیا تو پاکستان مشکل میں پڑ جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یو ایس کا اڈہ یہاں سے ختم کرنا پڑا دوسرے نمبر پر آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک میزائل کی تیاری ہے ان میزائلز کی آمد کی وجہ سے پاکستان کی وہ علاقائی اہمیت جو کہ یو ایس کی نظر میں تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر اہم وجہ بنی وہ سائنو انڈین وار تھی جو کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہوئی اور اس وار میں تمام ویسٹ نے انڈیا کی خل کر ہمایت کی حالانکہ ویسٹ جو ہے پاکستان کا علاقہ تھا اور ویسٹ کی انڈیا پہ اتنی مہربانی ہے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے بھلی نہ لگی اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے فورن پالیسی میکرز نے جو ہے ری تھنک کرنا شروع کیا سیلف ڈیپینڈنسی کا ایرہ ہے جس میں پاکستان نے جو ہے اپنی فورن پالیسی میں جو ہے خود انحساری کے ایک دور کا آغاز کیا جس میں پاکستان نے نہ صرف چین اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کیے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی کیا ہوئے مہائدے جو ہے ٹائم رکھے اور خود کو نیوٹرل رکھنے کے لیے فردر کوئی ایگریمنٹس ورلڈ پاور کا اس میں شامل نہ ہوا جیسا کہ یو ایس ایس آر نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیویلپ کیا پاکستان اس کا حصہ نہیں بنا اس وقت کا اگر ہم عالمی منظر نامہ دیکھیں تو دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے خوف میں مبتلا تھی کیونکہ 1963 میں کیوبن مزائل کرائسس ہوا جس میں دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے قریب تھی لیکن بہترین ڈائیلوگز اور ہارڈ لائن کے جو ہے ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے دنیا تھرڈ ورلڈ وار سے بچی پھر عالمی منظر نامے میں اگر دیکھیں عرب اسرائیل وار 1965 میں وہ بہت اہم ہے علاقہ ہی منظر نامے میں چائنا اور انڈیا کی وار جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے جو ہے مختلی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے USSR کے ساتھ تعلقات U2 پلین کی وجہ سے پاکستان اور USSR کے جو تعلقات خراب ہوئے پاکستان کے جو ہے ڈپلومیٹس نے ان کو بہتر بنانے کے لیے کوشنٹ شروع کر دی اور پہلا پاکستان اور یو ایس ایس آر انٹریکشن 1961 میں ہوا جس میں یو ایس ایس آر نے پاکستان میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی پھر اس کے بعد عیوب خان اور وزیر خارجہ زلفکار علی بھٹو نے 1965 میں جنوری اور اپریل میں کنزیکٹیو دو وزٹ یو ایس ایس آر کے کیے اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تجارتی معاہدے اور دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے اس کے ساتھ 1965 میں بھی عیوب خان نے یو ایس ایس آر کا وزٹ کیا پھر اس کے بعد یو ایس ایس آر نے پاکستان کے تیسرا پانچ سالہ منصوبے میں تیس منصوبے جو ہیں وہ یو ایس ایس آر نے ان کو ایکنومک اور ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر کے جو ہے ان کو کامیاب کروایا سوویت یونین کا پرائم نیسٹر ایلیکزی کوسگین نے پاکستان میں نائنٹین سکسٹی ایٹ اور نائنٹین سکسٹی نائن میں وزٹ کیے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاک بھارت جنگ میں یو ایس ایس آر کا کردار کیا رہا آپ یاد رکھ لیں کہ یو ایس ایس آر انڈیا کا بہترین علاہ تھا لیکن پاکستان کی ترین فورن پولیسی کی وجہ سے نائنٹین سکسٹی فائیو کی بار میں یو ایس ایس آر نیوٹرل رہا اور یو ایس ایس آر نے دونوں ممالک میں سیز فائر میں بھی اہم کردار ادا کیا اور تاشکنٹ ڈیکلیریشن نائنٹین سکسٹی سکس میں یہ رشیہ کے شہر میں ہی سائن ہوا دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کے ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے رہے یہ دور جو ہے ری تھنکنگ کا دور یہ اصل میں پاکستان اور چائنہ کے جو ہے بہترین تعلقات کے آغاز میں بہت اہم ہے اس نے وہ بنیاد پراہم کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات آج تک خوشگوار اس کی بڑی وجہ نائنٹین سٹی ٹو کی سائنو انڈین وار ہے جس میں پاکستان نے چین کی مکمل طور پر حمایت کی اور پھر اس کے بعد نائنٹین سکسٹی تھری میں پاکستان اور چائنہ میں بائی لیکٹرل ایگریمنٹس ہوئے انہی ایگریمنٹس میں ایف ٹی ایپ فری ٹریڈ ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے اور اس کے علاوہ نائنٹین سکسٹی تھری میں ہی پاکستان اور چائنہ میں سرہدی حد بندی ہوئی یعنی کہ دونوں ممالک کی سرہدوں کا تائین کیا گیا پھر نائنٹین سکسٹی فور میں پی آئی اے نے چین اور سوویت یونین میں اپنی پہلا دوائی آپریشن کا آغاز کیا چائنہ کا پرمیئر چو این لائی نے فروری نائنٹین سکسٹی فور میں جو ہے پاکستان میں وزٹ کیا اور ایوب خان نے مارچ انیس سو پینسٹ میں جو ہے چائنہ پھر نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار میں چائنہ نے پاکستان کی انڈیا کے خلاف خل کر بھرپور حمایت کی نائنٹین سکسٹی فائیو میں امریکہ نے پاکستان پر آرم ایم بار کو ایمپوز کر دیا جس کی وجہ سے چائنہ نے نائنٹین سکسٹی سکس سے پاکستان کو آرم سپلائی کرنا شروع کیا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس دور میں کیسے رہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس دور میں انتہائی زیادہ کشیدہ رہے اور ان میں اتار چڑھا ہوا آتا رہا اس کا آغاز نائنٹین سکسٹی ٹو سائنو انڈین وار سے ہوا جس میں امریکہ نے انڈیا کا خل کر ساتھ دیا تو پاکستان نے اس امریکن سپورٹ کو انڈین حق میں انتہائی زیادہ اپنے لیے مزر قرار دیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے یو ایس کے ساتھ تعلقات جو ہے ڈیکلائن کا شکار ہونا شروع ہوئے اس کے علاوہ پاکستان کا چائنہ اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات امریکہ کو ایک آنکھ نہ بائے امریکہ نے پاکستان کی خل کر مخالفت کی نائنٹین سکسٹی فور میں پی آئی اے کی پرواز کو امریکہ نے آزاد دنیا کی یک جہتی کے خلاف قرار دیا پھر امریکہ نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ نہ دیا بلکہ پاکستان کے خلاف رہا اور پاکستان پہ آرم امبارگو امپوز کر دیا اسی طرح انیس سو پینسٹ ہی میں اپریل میں ایوب خان کا دورہ جو امریکہ کا تھا وہ بھی ملتوی ہوا نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں بھی امریکہ نے پاکستان پر آرم امبارگو امپوز کر دیا تو یہ اگر ہم دور دیکھیں اس میں امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز انتہائی زیادہ کشیدہ رہے انتہائی زیادہ خراب رہے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز اس دور میں کیسے تھے برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے انیس سو باسٹھ اور انیس سو تریسٹھ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تین ڈائیلوگز کے دور ہوئے ان ڈائیلوگز میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی انتہائی زیادہ کوشش کی گئی لیکن یہ ڈائیلوگز ناکام رہے اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں تین جنگیں ہوئیں پہلی جنگ اپریل انیس سو پینسٹھ میں سندھ اور گجرات کیا مقام رین آف کچھ میں ہوئی جو کہ بلکل محدود سطح پر تھی اس کے بعد چھ سپتمبر انیس سو پینسٹھ کو ایک بڑی جنگ جو ہے پاکستان اور انڈیا میں شروع ہوئی اور دوسری انیس سو اکتر میں جنگ ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا تو یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے جو کہ جنگوں سے بربور تھے اور اس کے بعد ہم دیکھیں یو ایس ایس آر کے ساتھ اگرچہ ہمارے تعلقات انتہائی زیادہ بہتر رہے لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یو ایس ایس آر پاکستان سے نراز ہو گیا اس کی نرازگی کی دو بڑی وجہات تھی ایک وجہ نائنٹین سکسٹی نائن میں یو ایس ایس آر نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیویلپ کیا جس میں یو ایس ایس آر نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان بھی اس کا ممبر بنے لیکن کیونکہ اب پاکستان جو ہے کسی بھی بلوگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا پاکستان نے واضح طور پر انکار کر دیا اس وجہ سے یو ایس ایس آر پاکستان سے نراز ہوا دوسری بنیادی وجہ یو ایس اور چائنہ کو جو ہے قریب لانے میں پاکستان نے جو اہم کردار ادا کیا اس کی وجہ سے یو ایس ایس آر پاکستان کے خلاف ہو گیا یہی وجہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں سیکیورٹی کانسل میں پانچ چھے اور چودہ دسمبر کو سیز فائر کی جو درخواستیں پیش کی گئیں یو ایس ایس آر نے ان تینوں درخواستوں کو تین دفعہ جو ہے ویٹو کیا جس کی وجہ سے پاکستان ڈس انٹی گریٹ ہوا تو یہ یو ایس ایس آر نے پاکستان کو توڑنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اسی دور کے بالکل آخر میں اگر ہم دیکھیں مسلم ورلڈ کی صورتحال اس دور میں کیا تھی اور پاکستان کے مسلم ورلڈ کے ساتھ کیا تعلقات تھے اس دور میں جو ہے پاکستان ایران اور ترکی نے آر سی ڈی ریجنل کورپریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کے تحت جو ہے تینوں ممالک نے اپنی جو ہے تجارتی تعلقات کو فروغ دیا پھر نائنٹین سکسٹی فائیو میں انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان نے ایکنومک اینڈ کلچرل کورپریشن کا اگاز کیا نائنٹین سکسٹی نائن میں او آئی سی کا قیام عمل میں آیا اور پاکستان اس کا جو ہے میمبر بنا ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس کا تو یہ پاکستان کا جو ہے اوور آل یہ دور تھا جس میں پاکستان نے اگرچہ ترقی کی میراج بھی حاصل کی سیکنڈ ورلڈ یعنی یو ایس ایس آر اور چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ڈیویلپ کیے اس میں امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈیکلائن کا شکار بھی ہوئے انڈیا کے ساتھ مختلف جنگیں بھی لگی پاکستان ڈس انٹی گریٹ بھی ہوا اگر دیکھا جائے پاکستان کی فورن پالسی میں یہ فیض انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آنے والی جو ہے فورن پالسی آنے والے وقتوں کا جو ہے تائین کیا ہے دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں اس چینل پہ آپ کو سی ایس ایس پی ایم ایس یو پی ایس سی اور دیگر کمپیٹیٹیو امتیحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز ورلڈ کانسٹیٹوشنز ورلڈ ہسٹری انڈو پارک ہسٹری اور کرنٹ افیر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی